شہودین چھیک صاحب اس حوالے سے میں نے حافظ زبیر صاحب سے بھی رائے لی ہے آپ سے بھی رانمائی چاہوں گا یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا احادیث مبارکہ میں بھی سودی لیندین کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت وعید آئی ہے یہ فرمائیے کہ مسلم معاشر کا ایک فرد اس قناع عظیم سے کیسے اور کس حد تک باش سکتا ہے جی وسیم صاحب یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے کلام مبین میں بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں سود کے معاملات کو جاری رکھنے پر اور دوسری طرف صاحب قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات مبارکہ میں ہمیں اس کی شناعت و طبع کاریوں سے آگاہ فرمایا ہے الحمدللہ پاکستان میں کم سے کمہ یہ کہوں گا کہ ایک عام مسلمان تک کی بنیادی باتیں پہنچی ہوئی ہیں البتہ ایک شدت احساس کا ہونا خوف خدا کا ہونا اس کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیوں جتنا خوف خدا دل میں ہوگا اتنا بندے کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا رہیے بعد ایک عام فرد کیسے اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے بچانے کی کوشش کر سکتا اور کیسے تک بچ سکتا ہے تو دیکھئے دو قسم کے معاملات ہوا کرتے ہیں ایک وہ دائرے کار ہے جو میرا انفرادی ہے جہاں میری چلتی ہے میری مرضی چلتی ہے میرے اختیار چلتا ہے اور ایک وہ دائرے کار ہے جو میری انفرادیت سے باہر ہے جہاں اجتماعی معاملات زندگی ہیں جہاں ایک فرد کو ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا پڑتی ہے تو فرد کی سطح پر کیا ہے حد تل امکان بلکہ ہنڈر پرسن یہ کوشش ہونی چاہیے کسی قسم کی سودی سرمایہ کاری میں ہم ملوث نہ ہوں یہ پی ایل ایس ایکاؤنٹ جو بینکس میں کھولے جاتے ہیں جو پروفرنڈ لاس جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی وہی ربا کے کیپشن کے تحت سود کے کیپشن کے تحت آتا ہے یہ ایکاؤنٹس نہ کھولے جائیں حد تل امکان کوشش کی جاگا ٹرانزیکشنز کرنا ہی پڑے تو بحالت مجبوری کہا جائے گا کرنٹ ایکاؤنٹ کو یوز کیا جائے تو انفرادی سطح پر کسی بھی نوعیت کے سودی لیندین میں بندہ مبتلا نہ ہو روکی سوکی پر گزارہ کر لے میں بیرون ملک جانے کے اتفاق ہو بعض ممالک کے اندر ایسے مسلمان بھی ہیں جو ویسٹرن سوسائٹیز میں رہ رہے مگر انہوں نے مورگش کے آپشن کو اختیار نہیں کیا آج بھی وہ رینڈ پر رہ رہے کہنے لگے کہ اپنا گھر نہیں تو کیا ہوا دنیا کونزی اپنی ہے دنیا کونزی ہمیشہ کے لیے ہے کرائے پر رہ رہے ہیں مگر سود کے حوالے سے انہوں نے کوئی آپشن اختیار نہیں کیا کہ سود پر پیسے لے گے گھر بنا لیا جائے اللہ تعالیٰ یہ جردت ایمانی ہمیں بھی عطا فرمائے تو ایک فرد انفرادی سطح پر تو یہ کوشش کرے رہا نظام کا معاملہ تو جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وقت آئے گا کہ بندہ خود تو سود کا معاملہ نہیں کرے گا یہ سود تو نہیں لے گا مگر اس کے غبار سے محفوظ نہیں ہوگا آج غبار تو ہے آج اگر میرا آپ کا کرنٹ ایکاؤنٹ جو بحالات مجبوری ہے وہ بھی غلط اس معنی میں ہے ہمارا پیسہ بینک استعمال کرتا ہے اس کو کئی مرتبہ وہ چلاتا ہے گھماتا ہے اور اس پر کڑوڑو اربو روپے کمارا ہوتا ہے تو انفرادی سطح پر میں سودی ایکاؤنٹ نہ کھولوں سودی انویسمنٹ نہ کروں سود کا لین دن نہ کروں سود پر میں کاروبار نہ کروں لیکن تب بھی اس اجتماعی نظام میں میں جی رہا ہوں یہاں بانی تنظیم اسلامی اس سادہ محترم ڈاکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اپنی محنتوں کو لگایا جائے اس باطل نظام کے خاتمے کے لئے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچے لیکن نظام کے جبر کی وجہ سے تو ملوث ہیں وہ غبار تو جا رہا ہے اس کا کفارہ ہمیں دینا پڑے گا اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن مندھن اس باطل نظام کے خاتمے اور اس سود کے دھندے کے خاتمے کے لئے لگائے تاکہ آج اگر موت آ جائے تو میں کہاں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سو کہاں اللہ جہاں بچنا ممکن تھا وہاں میں بچا اور جہاں میرے بس میں نہیں تھا وہاں میں نے باطل نظام کو ختم کرنے کی اپنی جد اپنی سی کوشش کی اس کوشش کو اے اللہ میری طرف سے کفارے کے طور پر اے اللہ تو قبول فرمالے اور آخری بات ایک شدت تاثر بھی رہے سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دعو ربا و ریبا ربا یعنی سود تو چھوڑو جہاں شبہ بھی آ جائے ڈاؤٹ بھی آ جائے کہ یہ سود کا معاملہ ہو سکتا ہے می بھی پرائیپس شاید اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے اس شدت احساد کے ساتھ ایک بندہ مومن کو ایک امتی کو زندگی گزارنی چاہیے